زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی ہر انسان جسے تم ملتے ہو یا تو وہ ازمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر اسمانی تحفہ ہوتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں خاموشی اور مسکراہت خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لئے اور مسکراہت مسائل کے حل کے لئے انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکاہ دیتی ہے پسند اس کو مت کرو جو خوبصورت ہو بلکہ اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کو دیا انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب کسی شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے یا کسی انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی پان نشانیاں ظاہر کرتا ہے پہلی نشانی اس شخص کے روزانہ صبح فجر کے وقت رات کے تیسرے پہر آنکلنا شروع ہو جاتا ہے دوسری نشانی اس شخص کو بنا کسی سمجھائے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور وہ دین کی طرف رجوع کرے گا تیسری نشانی وہ شخص جس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوگا یا وقت بدلنے والا ہوگا اللہ اسے ضرور ازمائش میں ڈالے گا یعنی اللہ اس کا ضرور امتحان لے گا چوتھی نشانی اس شخص کے چہرے پر قدرت روحانیت یا نور ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس شخص کو دنیاوی چیزو کی خواہش ختم ہو جائے گی پنچوی نشانی اس شخص کے خرچو میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی